دیکھیں گے دوستو ابھی ابھی کی بہت بڑی اور پرے کی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے بیہار اسٹیٹ مدرسہ ایڈوکیشن بورڈ کی عرصے کی جتنے بھی بچے وستانیہ کی برکچہ دوہزار چوبیس میں دیئے تھے اور وہ اپنے ریزلڈ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے انتظار کی گھری سماپت ہونے کیلئے جا رہی ہے اس ویڈیوز میں آپ لوگوں کو ہم ریزلڈ کب جاری ہوگا کیسے چیک کرنا ہے جاری ہوگا تو وہ سبھی پروسیس آپ کو اس ویڈیوز میں ہم بتائیں گے ویڈیوز کو شروع سے لے کر اخیر تک دیکھئے آپ لوگوں کو سبھی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں شروعات کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سمیں ریکویشٹ کروں گا اسی طرح کی ہیل فل والی ویڈیوز پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو پل پل کی خبر سب سے پہلے اس چینل سے مینے تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ہم ریزلٹ جو چیک ہوگا وہ کس حساب سے اور کس طریقے سے اس کو سمجھئے اپنے موبائل کا آپ کو کوئی بھی براؤزر اوپین کرنا جیسا کہ یہ کروم براؤزر ہے اس میں ڈائریکٹلی آپ کو سرچ کرنا ہے بی ایس ای می بی ڈوٹ او آر جی جیسے ہی آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک پیج آئے گا یہ والا تو اس پر آپ کو کلک نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو اس پر ریزلٹ شو نہیں ہوگا تھوڑا سا شکرول کیجئے گا تو آپ کے سامنے یہاں پر بی ایس ای می بی پورٹل دوہزر چوبیس لکھا رہا ہے اسی کے اوپر میں آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی اس پورٹل پر آپ کلک کیجئے گا تو آپ کے سامنے ایک پھر سے نیکشٹ پیج آئے گا جیسے ہی یہ پیج آئے گا تو یہاں پر اس شکسن میں آپ دیکھیں گے دو ریزلٹ شو ہو رہا ہے ایک فوقانیا کا اور ایک مولوی کا اور یہاں پر دیکھیں گے کہ ریزلٹ والا شکسن یہاں ہے تو یہاں پر بھی آپ جیسے کلک کیجئے گا تو یہاں پر آپ کو تین آپسن نظر آئے گا ایک وستانیا کا ایک فوقانیا اور مولوی تو آپ کا ریزلٹ جو ہے یہ وستانیا کا ہوگا تو اسی کے اوپر میں آپ کو کلک کر لینا ہے جیسے ہی اس کے اوپر میں کلک کیجئے گا تو ابھی ان کا ریزلٹ جو جاری ہوا نہیں ہے میں صرف اور صرف آپ کو چیک کرنے کا پروسیس بتا رہا تھا یہ کیا کہتے ہیں انڈر پروسیس میں اب آئیے بتاتے ہیں آپ کو کہ ان کا ریزرڈ جو کب اور کس ٹائم کس وقت آئے گا تو جس حساب سے آپ کو ہم نے بتایا اس طریقے سے آپ کو چیک کرنا ہے سب سے پہلے ان کے بعد دیکھیں گے یہاں پر بیہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کی اور سے جو نوٹیفیکیشن آیا ہے چوبیس اپریل دوہزار چوبیس وہی کہ وستانیہ کا مارکس فولیو دفتر مدرسہ بورڈ کو سات مئی تا نو مئی تک دستیاب کرانا یقینی بنا ہے اب دیکھئے یہاں پر سارا چیز بتایا گیا آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے یہاں پر کہ جس طریقے سے اپنے بیہار کے اندر مدرسہ بورڈ کا آفیس دو جگہ ہیں سب سے پہلا آفیس آپ کا پٹنا میں ہے اس کے بعد دوسرا آفیس جو ہے آپ کو کہہ کہتے ہیں پورنیا کے اندر ہے ٹھیک ہے تب یہ دونوں آفیس کا نام میں کیوں لے رہا ہوں اس لیے کہ دیکھئے پورنیا کے اندرگرد جیسے کہ مدھے پورا سہرسہ سپول کھگڑیا عرریہ کشنگن ادھر جتنے بھی زلہ آتے ہیں تو یہ پورنیا ٹیک اپ کرتے ہیں اور پٹنا میں جیسے نوادہ چھپڑا سیوان آرہ بکسر مزفرپور متحاری بیدیا اور بھی جس طرح ادرجلے تو وہ ان کو کیا کرتے ہیں کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں تو یہاں پر جیسے وستانیا کا جو اگزام لیا جاتا ہے تو ان کا جو مارکس ہے وہ مدرسہ میں انکلوٹ کروایا جاتا ہے بیٹھایا جاتا ہے کہ کن بچوں کو کس سبزیکٹ میں کس ویسے میں کتنا مارک جو ہے وہ دیا گیا ٹھیک ہے اسی حساب سے جو ادھر والے زلہ کے ہیں وہ پورنیا بھیج دیتے ہیں اور جو ادھر والے زلہ کے ہیں وہ پٹنا بھیج دیتے ہیں تو یہاں پر ان سبھی کا یہ دیکھئے مارکس فولیو اس کا مطلب یہ ہے کہ کن بچوں کو کتنا مارک آیا ہے کون سے وسے میں کون سے سبزیکٹ میں وہ آپ بھیج دیجئے تو مدرسہ بوٹ نے تاقید کیا ہے کہ سات مئی سے لے کر کے نو مئی تک آپ ہم کو بھیجئے تاکہ ہم جو ہے ریزلڈ کو تیار کریں گے پی ڈی ایپ کے روم میں شکل میں تب بچے ریزلڈ دیکھ پائیں گے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کا جو ریزلڈ ہے نو سے سات سے نو مئی دو دن کا وقت دیا گیا ہے ان میں جائے گا ان کے بعد کم سے کم آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے ایک سبتہ لگ سکتا ہے تو فیلال اس طرح آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ بیس مئی تک ٹھیک ہے کتنا مئی تک اندازہ میں بتا رہا ہوں ہے کہ بیس مئی تک امید ہے کہ آپ لوگوں کا جو ریزلڈ ہے وہ آ جائے گا کیونکہ یہاں پر سات سے نو مئی کا وقت دیا گیا ہے ان کے بعد پھر آپ کا اس کو اپلوڈ کرنے میں تھوڑا دن کا وقت لگتا ہے اسی لیے آپ بیس مئی کو ایک بار اسی پروسے سے آپ چیک کریں گے جس پروسے سے آپ کو ہم نے بتایا ہے ٹھیک ہے پیارے ساتھ یہوں اور اس کا پی ڈی ایف پانے کے لیے ڈسکریپسن میں ٹیلی گرام کا لنک ہے وہاں پر میں ڈال دوں گا اس کو آپ بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا نہیں تو ادھر جانکاری کے لیے آپ اس سے ایشٹا گرام پر کونٹیٹ کر سکتے ہیں میرا ایشٹا گرام آئی ڈی ہے ایل ٹو بھائیہ جائیے سرچ کیجئے ایشٹا پر ایڈ ٹو بھائیہ وہاں پر یہ پی ڈی ایپ اور آدھر جانکاری آپ کو ہم دے دیں گے اس ویڈیوز کو ہی پر سواب کرتے ہیں پھر میلیں گے نیکش ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائے خدا حافظ اسلام ہو لیے